بھارت کے شاندار آف سپینر ہربجن سنگھ کا مانا ہے کہ بھارت کو پنوامی آتنکی حملے کے مدنظر آگامی وشکب میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے ہربجن نے صاف طور پر کہا کہ بھارت اگر سولہ جون کو منچسٹر میں پاکستان کے کلاف ہونے والے میچ گوا بھی دیتا ہے تو بھی اتنا مضبوط ہے کہ وشکب جیت سکتا ہے انہوں نے ایک نیجی انٹرویو میں صاف طور پر یہ بات کہی کہ بھارت کو وشکب میں پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے بھارت کے ٹیم اتنی مضبوط ہے کہ پاکستان سے کھیلے بینا بھی وشکب جیت سکتی ہے ہربجن نے کہا کہ یہ کٹھن سمیں ہے حملہ ہوا ہے یہ عوش وسنی ہے اور بہت غلط ہے سرکار ضرور بڑی کاربائی کرے گی جوہاں تک کرکٹ کا سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی بھی سمبند رکھنا چاہیے ورنہ ایسا چلتا رہے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کرکٹ یا ہاکی یا کسی بھی کھیل میں ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اُدھر پلواما اٹیک کے بعد بھارت نے جس طرح سے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی اور قدم بڑھائے ہیں اس سے پڑوسی دیش کے کرکٹ بورڈ کو بھی ڈر ستانے لگا ہے بھارت نے ممبئی محالی اور جائپور سٹیڈیم میں پاکستان کے کرکیٹروں کی تصویریں ہٹائی جا رہی ہیں کرکٹ کلب آف انڈیا نے تو یہ بھی مانگ کی ہے کہ بھارت کو وشو کپ میں پاکستان کا بوائکاوٹ کرنا چاہیے ان قبروں کے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھیل اور راجنیتی کو الگ رکھنے کی اپیل کی ہے جمو کشمیر میں گروار کو پلواما میں آتنگ کی حملہ ہوا تھا اس میں بھارت کے 42 جوان شہید ہوئے تھے نیکس نائن سپورٹس ڈیس سے ابھیلاش پانڈے کی ریپورٹ